اسلام علیکم ناظرین بڑی عید سے پہلے کیا ہونے والا ہے اور کون کون سے بڑے گرفتاریاں ہونے والے ہیں سینئر صحافی حامد میر نے ایسا انکشاف کیا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے ناظرین آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے البتہ جو چودری پرویزلائی کی جو آج زمانت منظور ہوئی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ جو آج لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سات لوگوں کے جو ناقابل زمانت ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں میری انفرمیشن ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں تو وہ تو شاید نہ پکڑے جائیں اور باقی جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سرنڈر کر دیں تو لگ یہ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پر انصداد دہشتگردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عصد عمر صاحب ہیں عصد کیسر صاحب ہیں شاہمود قریشی صاحب کی زمانت خارج ہو گئی ہے اور آنے والے جنہوں میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی تو شاید ان گرفتاریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استقام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی تھوڑا دن پہلے اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہے تو اس میں کچھ تیزی بھی آ سکتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آئندہ الیکشن ہے وہ بھی شاید اسی سال کروا دیا جائے تو اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور شاید ان کو الیکٹرال پولٹک سے بائیں گے میرے صاحب مگر آئیں گے مزید اریس پہ لیکن انصدادہ دہشکردی کے عدالت میں اب یہ ٹرائے ہو رہے ہیں چیرمند تحریک انصاف کیا ملٹری کورٹس میں بھی ان کا ٹرائل ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جواد اس خواجہ صاحب نے بھی آج پیٹیشن ڈال دی ہے اور دیگر اہم رہنو ماں بھی اب چیف جسٹس صاحب سے اس حوالے سے مل رہے ہیں لیکن چیرمند تحریک انصاف کو آج نہیں تو کل عید سے پہلے نہیں تو عید کے بعد ان کو گرفتار تو ہونا ہے اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن صرف ان کے خلاف کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کی تشکیل اور تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی زمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو تو گرفتار تو ان کو ہر سورت میں ہونا ہے میں تو ذاتی طور پہ جب چیرمند تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایک 1952 کے تحت جو عدالتیں بنائیں گی تھی میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا میں آج بھی ان کا مخالف ہوں میر صاحب آپ کی کیا رہا ہے ملیٹری کوٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں ٹائمنگ is of essence اگر الیکشن اسی سال کرانے ہیں اور of course ایک the speed of trials in military courts وہ ایک اپنے تین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں جو رولنگ کولیشن ہے رولنگ کولیشن کے اندر جو کچھ بڑی important parties ہیں ان کی leadership جو ہے وہ جو off the record بات کرتی ہے وہ on the record بات نہیں کرتے اور اگر میں ان کا کسی کا نام دوں گا تو ہو سکتا وقت تردید کر دیں لیکن off the record ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ civil courts میں چلنا چاہیے اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف anti-terror law کے تیار بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ anti-terrorist courts موجود ہیں اسی میں چلائیں اور اس مسئلے پہ جو ایک رولنگ کولیشن کی main party مسلم لیگ نون اس کے ساتھ ان کی کم از کم تین جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے تو شاید اس لیے آج جو تھانا نصیر آباد لاہور ہے اس نے anti-terror court سے رابطہ قائم کیا کہ ہمیں چیرمین تحریک انصاف سمیت سات افراج میں ان کے گرفتاری کے وارنٹ چاہیے ہیں اور وہ وارنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں اور ظاہری بات ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پہلا جو مقدمہ ہے وہ تو پھر اس anti-terror court میں ہی چلے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو military courts ہیں اس میں بھی مقدمہ چلے تو عمران خان صاحب یا چیرمین تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دونوں قسم کی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سو آپ نے پہلے کہا سر کے arrest pre-aid اور post-aid متوقع ہے تحریک انصاف کی مشکلات گانی مزید بڑھ رہی ہیں اب تو پارٹی کے نظریے سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیرمین کی پالسی سے دامن کھیچ رہے ہیں مشکل وقت میں پارٹی سے دوری اب تو اسیمبلی سے استیفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے عصد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کسینئے پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھی ہی نہیں سرے سے میں عصد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکون یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا تو اب انہوں نے جو ایک چارشیٹ چیرمین تحریک انصاف کے خراف جو انہوں نے چارشیٹ لگائی ہے یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے یہ نو مہی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں نو مہی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ عصد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہے اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں آئے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے نہ ہے نہ کبھی نظریاتی ہوں گے اگر تو عصد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو نظریاتی جماعت نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوائل کوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیرمین کو مائنس کر دیا جائے وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسی ہیں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیراعظم تھے لیکن آج جو وہ وزیراعظم نہیں ہے تو میری وجہ ہے اسد عمر صاحب یہ کچھ دن کے لیے بھارعال کیا تحریکن صاحب کے چیئرمن کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے جیسے بی بی شہیدیاں میاں صاحب جلا وطن ہو گئے یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے آپ کی کیا رائے اس پر شاہ جی بھی شاہ جی بھی مجھے نہیں پتا لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو ایک انفرمیشن کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں میرا انیلیسیز نہیں ہے کہ چیئرمن تحریکن صاحب کو نہ تو کسی نے یہ آفر کی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکسن ہوئی ہے اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمن تحریکن صاحب کو میرا خیال ہے کہ وہ ایک زدی انسان ہے پوزیٹیو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم نیگٹیو کہیں گے تو زدی تو آپ ان کو ثابت قدم کہلیں یا زدی کہلیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بین نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں کچھ عرصہ جلا وطن رہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کاشر میں اتفاق کرتا ہوں نہیں لیں گے حضرت عمد نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی جانتا اسے پتا ہے کہ وہ یہ آفر نہیں لیں نظرین آپ نے حامد میر کا گفتگو سنا یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت سے رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہے لیکن وہ پریشر میں آ کر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے مگر اس وقت استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کے گھرہ مزید تنگ کیا جائے گا مگر عمران خان اتنا بزدل نہیں کہ انواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کر چلے جائیں حامد میر نے اصد عمر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں پہلے اصد عمر کو نفسیاتی رہنما سمجھتا تھا نہ اب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا ہے مگر اصد عمر نے عمران خان کو دکھا دیا ناظرین آپ نے حامد میر کا گفت بسنا آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے اپنے رائے کا اظہار کومٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ